لبائی کا معنی شرق سے غرب تک جلوب سے شمال تک مشرق سے مغرب عرب سے عجم نجت سے دیوبان پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں لبائی کا معنی ناپودو کا یا رسول اللہ نہیں ہے لبائی کا معنی نوتیو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اوہ کمینوں تم نے اپنے ان مردوں کے لئے تو لبائی یا خادم الحرمین کہا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے تمہاری زبانوں میں کیڑے پڑ گئے میں باباں یہ دعال کہتا ہوں تمہیں لبائی یا خادم الحرمین مبارک ہو مجھے اور ہم سب کو لبائی یا جد الحسنین مبارک ہو تمہارا مذہب روزانہ بدلتا ہے تمہارا مذہب بند گلی میں بند ہے اے تصیف الرحمان جن کے ریال کھاتے ہو وہاں تمہارے سامنے جب لبائی یا خادم الحرمین کے نعرے لکھے جاتے ہیں اخمارات میں شیع ہوتے ہیں پھر تم کیوں نہیں مولتے یعنی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں لبائی یا رسول اللہ کی صدای گنچتی ہے لبائی اللہم لبائی لبائی کے لا شریک میں کے لبائی اس نعرے کے مقابلے پر اہلِ شرک قبر پرستوں کا گھڑا ہوا نعرہ لبائی 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 یہ صدا گنچتی ہے میں آج اس چڑیہ گھر کے توصیف الرحمن کو جواب دے رہا ہوں جواب سے پہلے یہاں سے لے کر دیوبن تک مناظرِ قبیر کے اس مرکز سے لے کر نجا تک میں چیلنج کر رہا ہوں لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے دنیا کا کوئی فورڈ اگر سعودی حکومت مجھے وہاں بلاتی ہے انشاءاللہ عربی میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا اور اگر پاکستان میں ان کے وظیفہ خور مناظرہ چاہتے ہیں تو کل سفریم کوٹ میں آ جائیں اگر ریگولر میریہ کا کوئی چینل لائیب مناظرہ کراتا ہے اللہ کے فضل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کل بھی اہلِ ایمان کی تھی اور آج بھی اہلِ ایمان کی ہے یہ اعفاقی نارا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس پر بہت سی تقریریں پہلے بھی ہیں کوئی دس سال پہلے کوئی پندرہ سال پہلے بلکہ اگر سب سے بڑی لبائک کانفرنس ابھی یہ تحریک کا نام بھی نہیں تھا تو دھوبی گاٹ فیصلہ آباد میں اللہ کے فضل سے وہ کتنی بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تحریک سرات مستقیم نے مرقد کی تھی اس کے بعد یہ سلسلہ ویسے نعرہ تو مدینہ منورہ سے آیا اب یہاں کیا وجہ ہے کیا لفظ لبیک میں کچھ ایسا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو شرک ہو جاتا یا یا میں کچھ ایسا ہے کس وجہ سے کیوں ہے تو سب سے پہلے لبیک کی بات ہے لبیک کا مطلب کیا ہے اور اس کے بات پھر یا کی بات ہے اور سب سے پہلے پھر یہ ہے کہ یہ دربارے رسائلت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تلفز کب ہوا کتنی بار ہوا یہ ایک طویل موضوع ہے بخاری شریف کے اندر کتاب العلم حدیث نمبر ایک سو بخاری کا آغاز ہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ریپورٹنگ روایت جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور پوری سند ہے امام بخاری تھا کہ کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا چلتے چلتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت کتادہ نے روایت کیا اور پھر حضرت انس بن مالک سامنے کی گواہ ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی توجہ سے سننا یعنی کوئی اتراز کرے تو فرمار ہو جواب کی ہر سنیک ہے کہ کمینو یہ تو بخاری میں لکھا ہے تو ماجز کی باتیں لون رہے ہیں حدیث نمبر کیا ہے ایک سو اٹھائیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ بولے ارشاد فرمائے یعنی سنے بولنے والے کے اس وقت جو کیفیت تھی راوی نے وہ بھی بیان کی کہ سرکار کس جگہ تھے کس آلت میں تھے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کوئی کمزور بات نہیں ہے اس وقت کے لفظ ہی یاد نہیں بلکہ سرکار کی کیفیت بھی سامنے ہے کیسے تنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعازن ردیفہو علی الرحل قالا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے کجاوے پہ تشریف فرما تھے آگے سرکار تھے پیچھے مواز بن جبل ساتھ ہی بیٹے ہوئے تھے ردیف تھے سرکار کے ساتھ ہی سواری پرسوار تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذب نہ جبل یا معاذب نہ اے معاذ بن جبل حالانکہ بندہ ساتھ بیٹھا وہ تو اس کے لیے یہ احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دور نہیں ہے ساتھ ہی سن رہا ہے لیکن نگاہ نموت دیکھ رہی تھی اگرچہ معاذ تو ساتھ بیٹھا ہے مگر اس کی ضرورت صدیوں بعد بھی پڑے گی معاذ تو سن رہا ہے مگر یہ سنانا پورے جہان کو کپڑے گا یا معاذب نہ جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آگے انہوں نے کیا جواب دیا قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بول کر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک آگے کیا ہے سلاسن یہ جو ہم تین بار بولتے ہیں نا اس کی بھی دلیل ہے سلاسن یہ بغاری میں ہے کیوں انہوں نے تین بار کہا لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک بار بلایا انہوں نے آگے تین بار یہ جواب دیا اب اس پر پھر محدثین نے لکھا کہ یہ لفظ جو لبیک ہے لبیک یہ جب بولتے ہیں یہ کس مطلب کے لئے آتا ہے اگر تو اس کا معنی ہوتا نا توجہ سے سننا اور میں اصل آپ کے ذریعے نجد کے ایوانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اگر لبیک کا معنی ہوتا نا عبودو کا یا عبودو کا لبیک کا معنی یہ ہوتا تو سرکار فوراں فرماتے کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور تم مجھے کہنا شروع ہو گئے ہو لبیک کا معنی کسی لغت میں عربی کی کسی موت بارڈی سنری میں کسی تفصیل کسی حدیث کی شرعہ میں جب لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کسی جگہ بھی اس کا معنی عبودو کا یا نعبودو کا نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو پھر میرا اللہ وہ اللہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی عبادت کروانے آئے ہیں اور باقی سب کی چھڑانے آئے ہیں اگر یہ مطلب ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی لفظ اور بھی بڑے ہیں اظہار محبت کے لئے اور حاضری بتانے کے لئے کہ میں موجود ہوں یہ نہ بولو کیونکہ اس سے میری عبادت ہو جاتی ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے تم میرے لئے لبیک نہ بولو میں لاکھوں احادیث سامنے رکھ کے زخیرہ حدیث کی یہ بات کر رہا ہوں کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیکڑوں بار صحابہ نے باری باری کبھی کسی نے کبھی کسی نے کبھی کسی نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی کسی ایک کو بھی منع نہیں فرمایا تو جو دین صحابہ کا تھا کیا وہ قیامت تاک کے لئے کافی نہیں ہے جو دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیا دین ہے وہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَلْتُمْ بِي فَقَدْ اِحْتَدَاؤُ اللہ فرماتا ہے ایمان صحیح وہ ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہو تو صحابہ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سرکار نے سنا ہے سرکار سے بڑھ کر توحید کا کوئی محافظ نہیں ہے اگر اس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی شرک آنا ہوتا تو سرکار فرماتے صحابہ تم تو ڈائریکٹ مجھ سے ملے ہو ہو سکتا ہے اگلی صدی میں یہ شرک بن جائے اس سے اگلی میں یہ شرک بن جائے یادہ میں اس پر پبندی لگا رہا ہوں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت تک کی حالات یوں تھے جیسے آج کی اتھیلی پر آئی کا دانہ ہوتا ہے لیکن اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پبندی نہیں لگائی ایک ایک مجلس میں ایک ایک صحابی نے ایک بار بلانے پہ بھی کہا دوسری بار بلانے پہ بھی کہا تیسری بار بلانے پہ بھی کہا ایک ایک حدیث میں چار چار مرتبہ ذکر ہے تو پتہ چلا لبیک کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے شرک بنتا ہو اب یہ کہتے ہیں ادھر لبیک اللہم لبیک ہے ادھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دونوں لفظ ایک جیسے ہیں تو جب اللہ کے لئے ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے کیوں ہے میں ان کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں اتی اللہ و اتی الرسول ایک لفظ ہے دونوں ذاتوں کے لئے ہے اب کس کے لئے کہو گے کہ فلان کے لئے تو جائز ہے فلان کے لئے ناجائز ہے اولپو کا تو معنی یہی ہے اطاعت یا تو یہ ہو کہ اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر تو فرق کرو کیوں سے لبیک کہنا جائز ہے اور انہیں لبیک کہنا ناجائز ہے جبکہ قرآن کہتا ہے جیسے اطاعت اللہ کی ہے ویسے ہی اطاعت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے معنی کس نے کیا امام کرمانی کا معنی سنو آپ فرماتے ہیں لبیک معنی ہو اب صرف لبیک کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے لئے تو لبیک کہنا ناجائز ہو بندہ کا اور سرکار کے لئے ناجائز ہو کیا معنی ہے چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہاں سے لے کر نجت تک اور یہاں سے لے کر دیوبن تک اس لفظ لبیک کے معنی پر میں مناظرے کے لئے تیار ہوں چوبیس گھنٹے کیا معنی ہے امام کرمانی کہتے ہیں معنی ہو آنا مقیمن على طاعتی کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی فرما برداری پر پکا ڈیرہ لگا بیٹھا ہوں آنا بولو آنا مقیمن علیہ طاعتی کا آنا مقیمن علیہ طاعتی کا آنا مقیمن علیہ طاعتی کا مطلب ہے کہ ایک کاف ضمیر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اہد کرتا ہوں میں علف اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کی فرما برداری کرتا رہوں گا آپ کی اطاعت پر آپ کی فرما برداری پر میں مقیم ہوں آپ کی اطاعت پر اللہ فرما رہا تھا نبی کی اطاعت کا اقرار کرو اور سنی کہہ رہا ہے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب جو رب نے فرمایا میں اس پر اقرار کر رہا ہوں کہ میں آپ کی اطاعت پر آپ کی بڑا بریق مطلب نکلنے والا ہے آپ کی عبادت پر نہیں آپ کی اطاعت پر ہانا مقیم على تعاعتی کا میرے نبی میں بلپلا نہیں میں کچھا نہیں میں بھاگوں گا نہیں میں آپ کی اطاعت پر حلق اٹھانے والا ہوں اہد کرنے والا ہوں اب لبائک میں تو کوئی ایسی چیز نہیں نکلی کہ جس سے شرک بنتا ہو اگر اس کا معنی ہوتا عبادت کرنا تو پھر نکل آتا کہ دیکھو عبادت تو صرف اللہ کی ہے اور تم اللہ کے نبی کے لیے بھی وہ لحظ بول رہے ہیں لبائک کا معنی شرق سے غرب تک جلوب سے شمال تک مشرق سے مغرب عرب سے عجم نجس سے دیوبان پوری دنیا میں اعلان کر رہا لبائک مانا نعبودوکا یا رسول اللہ نہیں ہے لبائک مانا نتیوکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اسی اطاعت میں تحفظ نمو سے رسالت بھی ہے اسی اطاعت میں نماز روزہ بھی ہے اسی اطاعت میں نبوی سیاست بھی ہے نبوی گندی سیاست کی بات نہیں کر رہا آئے لوگ تقدس لینے کے لیے تو نبوی سیاست کا نام لیتے ہیں لیکن جب مکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو میرا سیاسی بیان تھا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف ہے جو بول رہا ہے سوچ کے بولے اطاعت ہے عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اور اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے کتنی آیتیں ہیں جہاں دونوں کی اطاعت کا حکم ہے دونوں کی اطاعت 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 عبادت نہیں ہاں اطاعت کارِ ثواب ہے تو عبادت والا ثواب بھی ملے گا مگر اطاعت بمانا عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے آگے پھر والدین کی ہے رسادزہ کی ہے پیر کی ہے تو پتہ چلا کہ لبائک لفظ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے بیس بنا کر اس کو شرک کہیں یہ دھندلی ہے یہ دھندلی ہے اور اللہ کے لیے جو کہا جاتا ہے اس میں احرام ہوتا ہے اس میں شاعر ہے اس میں حج و عمرہ کی پابندیاں ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب لبائک کی ساتھ کو کہا جا رہا ہے اور یہ تو سرکار کو اتنا پسند تھا کہ صحابہ نے ایرام باندھا ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ ایرام نہ باندھا ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ مکہ میں ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینے ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینے نہ ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا بگڑے ہوئے مولوی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز پر آکے پبندی لگا رہا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نے تو خود سارے حالات میں اس کی اجازت اتا فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی میرا چیلنج ہے ان کو میں دکھاتا ہوں ان کے گھر سے لبیک انہوں نے بولا اور غیر اللہ کو بولا اور کان کے ساتھ مو رکھ کے نہیں لاکھوں میل دور سے بولا اور جنے بولا وہ تو مرنے سے پہلے مردہ ہیں وہ حکمران کیا بولا کہنے لگے لبیک یا خادم الحرمین یہ سارے کیڑے مکوڑے سنیں کان کھولیں نجد والے دیوبند والے اور ان کے پالتو جب تم نے یمن کے حوسیوں کے مقابلے میں نجد کے حکمرانوں کی حمایت میں لہور کراچی اسلام آباد ریلیا نکالی بینر لگائے اور لبیک یا خادم الحرمین کہا اس وقت تمہاری توحید کہاں تھی توجہ کریں اور یہ سعودی عرب کے اخبارات میں سرکاری خزانے سے پورے پورے صفحے کے اشتہارات اور سڑکوں پہ بینر اور چھنڈوں پر اور ریاض میں اور جبدہ میں یہ لکھا گیا لبیک یا خادم الحرمین اس وقت یہ توحیدی کہاں تھے جو تمہارے نزدیک یا کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مومن کہے تو شرک ہے تو تم خادم الحرمین کو کہو تو پھر شرک کیوں نہیں اگرچہ تم کہو گے وہ زندہ ہے وہ ریاض کے پنجرے میں بن کیا لاہور سے تمہاری آواز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے رب کے نبی تو سارے جہاں کی سنتے ہیں اور کمینوں تم نے اپنے ان مردوں کے لیے طلبیت یا خادم الحرمین کہا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے تمہاری زبانوں میں کیڑے پڑ گئے میں ببانگِ دوحل کہتا ہوں تُبھے لبیک یا خادم الحرمین مبارک ہو مجھے اور ہم سب کو لبیک یا جد الحسلین مبارک ہو بیٹھے بیٹھے اب مویسے مناظرہ کرنا ہے تو یہ جواب پہلے ڈھونڈ کے آنا ہے اور تم بھی پوچھ سکتے ہو ان سے جواب کا خلاصہ یہی ہے ان کے گھر میں نہیں مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے کیا ادھر ریال ہے میں کہتا ہوں کمینوں ادھر ریال ہیں تو ادھر سیدہ منہ کے لال ہیں اتنی بھی حیاء نہیں تم کو تمہارا مذہب روزانہ بدلتا ہے تمہارا مذہب بند گلی میں بند ہے اے تصیف الرحمان جن کے ریال کھاتے ہو وہاں تمہارے سامنے جب لبیک یا خادم الحرمین کے نارے لکھے جاتے ہیں اخبارات میں شیع ہوتے ہیں پھر تم کیوں نہیں بولتے اگر ان کی اتنی حیاء ہے تو تھوڑی سی حیاء اس ذات کی بھی کر لو جس کے صدقے رب نے سارے جہان بنائے ہیں کبھی بھی ان میں جسارت نہیں ہو سکتی یہ ہماری بات کا جواب دیں جھوٹا آدمی کیسے بول سکتا یہ کانے ہیں بلکہ تم کہو گی اندھوں کو کانا نہ کہو چلو اندھیں ہیں یہ پہلا لبائی کا مسئلہ اب اس کے ساتھ یا ہے یا میں ان کو بڑی درد ہے یا کے لحاظ سے درد ہے کہ مسجدوں میں کیوں لکھا ہے مناروں پہ کیوں لکھا ہے اور پھر یہ کہیں گے کہ وہ جو صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ تو آمنے سامنے تھے اور اب سرکار دنیا سے چلے گئے اور تم پھر بھی دور سے بول رہے ہو حالانکہ لبائی یا خادم الحرمین میں یہ ساری چیزوں کونڈ کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے پہلے وہ ثابت کریں گے تو خود بخود ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس لحاظ سے ندا ہے لیکن میں یہ بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر تم لبائی کے مسئلے میں قبل عزوی سال اور بعد عزوی سال کی بات کرتے ہو تو پھر یہ قانون تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی کسی کو اس کے مرنے سے پہلے معبود بنائے پھر تو جرم نہیں ہے مرنے کے بعد معبود بنائے تو پھر جرم ہے اگر یہ قانون ہے پھر تو قبل عزوی سال اور بعد عزوی سال کی باتیں کر لو اور اگر توحید یہ ہے کہ میرے اللہ کا کوئی شریک نہ زندوں میں ہے قبل عزوی فات اور نہ بعد عزوی فات میں کوئی ہے تو پھر وہ مذہب ماننا پڑے گا اس کو مسئلے کے حلی سنت کہا جاتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ قبل عزوی فات نہ بعد عزوی فات یہ پورا دین ہے اور یہ کہنا کہ قبل عزوی فات تو مانا جا سکتا ہے لبائی کہ یا رسول اللہ کہنا اور بعد عزوی فات عبادت بن جاتی ہے تو پھر یہ تقسیم ان کی کی ہوئی ان کے گلے پڑے گی کیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے پھر اصل تو مجرمی توحید کے وہ ہیں ہم ہیں توحید کے لمبردار جن کے نزدیک کسی حالت میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اللہ وحد اولا شریک ہے کھا کوئی ابھی فوت ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو وہی صرف معبود ہے وہی صرف مسجود ہے اسی کی صرف عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے اب اس پر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یہ البدایہ ونہایہ ابن کسیر کی میرے پاس موجود ہے جلد نمبر ساتھ اس میں صفحہ نمبر اٹھانوے اب ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وسال رسول اللہ علیہ وسلم سرکار کو پکارنے لگے ہیں کس سے یا کے ساتھ اسی یا کے ساتھ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یا ہے اسی کے ساتھ اور پھر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ کہہ کر کہ میں اطاعت پر مقیم ہوں سرکار کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ لفظ بھی ساتھ ہیں کیا لفظیں سند پوری لکھی ہے اور اس سند کے اختتام پر لکھا ہے حازہ اسنادن سے ہی ہن اور اس میں حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد مبارک کی بات ہے اور حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ ان سے روایت کرتے ہیں کوئی دور کی بات نہیں دورے سے عبا ہے مشکل کا وقت ہے ان مالک قال اصاب الناس قحتن فی زمان عمر بن الخطاب اصاب الناس قحتن فی زمان عمر بن الخطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں کہت پڑ گیا فجا راجل ایک شخص آئے اب یہ ہے حضرت بلال بلال بن حارش اگر معاملہ حضرت فاروقعظم کی عدالت میں پیش نہ ہوتا اور الادہ ان سے یہ بات ہوتی تو پھر ہمیں لازم تھا کہ رجل کا نام یہاں ہوتا یا دوسری جگہ سے جو لکھا ہوا ہے اس پر بات ہوتی اب چونکہ سارا معاملہ ایک بار خلیفت المسلمین کے دربار میں آ چکا ہے اور ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تو ماننا پڑے گا کہ رجل کی بحث بزمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے خود اس کو کلیر کیا کہ وہ کچھا بندہ نہیں تھا وہ صحابی تھے اور صحابہ کل ہم ودول وہ عادل ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لفظوں سے متین ہو گیا کہ زہری حیات کی بات نہیں بعد از وصال نبوی کی بات ہے لفظ قبر ہے ایک شخص آیا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالہ اور اس نے کہا تابی نے نہیں صحابی نے کہا بیدتی نے نہیں سنی نے کہا کافر نے نہیں مومن نے کہا بعد والوں نے نہیں سرکار کا دیدار کرنے والے نے کہا کہا کیا وہی جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم سند ہے اس سنادے صحیح ہے صحابی ہیں اور بعد از وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی یع سے پکا رہے ہیں جس کا آئی ہم سے جگڑا کر رہے ہیں کہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ یع ہے اور بعد از وصال کسی کو یع نہیں کہنا چاہیے تو میں دکھا رہا ہوں صحابی نے کہا وہابی نے نہیں یہ اس بیچارے کی تو کسمت میں ہی نہیں صحابی نے کہا بعد از وصال مصطفی علیہ السلام کہا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور آگے اس جانت کے لئے لفظ بولے مدد طلب کرنے کے لئے وہ کیا ہے استسکی لئماتی کا استسکی سین طلب کا ہے استسکا یہ لفظہ بولتے ہو بارش کے لئے سلاتِ استسکا تو کہت تھا بارش نہیں ہوتی تھی صحابی کہتے ہیں استسکے استسکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش مانگیے آپ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں عمر کا سیگہ ہے آپ مانگیے استسکے آگے مفول بھی ہے استسق اللہ لئماتی کا محبوب آپ اللہ سے اپنی امت کے لئے بارش کی دعا کیجئے اب یہ بتاؤ یہ دعا کروانا سرکار سے مدد ہے یا نہیں فیور لے رہے ہیں سرکار سے مدد چاہتے ہیں اور آج توحیدی جالی جو کہتے ہیں اس کا پھر کیا ضرورت اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو یہ صحابی کو بھی مشورہ دے دو تھوڑا سا کہ تم یہاں آکے کھڑے ہو گئے ہو اور آواز دے رہے ہو تو ڈریکٹ اللہ سے مانگو وہ کہتے ہیں استسک اللہ محبوب آپ اللہ سے مانگیں تو پتا چلا اللہ اور اپنے درمیان محبوب کی ذات کو رکھ کے دعا کرنا یہ طریقہ وہابی کا نہیں صحابی کا ہے استسک اللہ اب آپ سارے باشعور ہیں یہ جان رہے ہیں کہ یہ جس بندے نے صحابی بلال بن حرس رضی اللہ اللہ عنہ لفظ بولے پہلے نظریہ تھا کہ سرکار سن لیں گے پھر ہی بولے نا اور سن تب لیں گے کہ زندہ ہیں اگر وہابی والا عقیدہ ہوتا تو کہتے یہاں تو فیدہ کوئی نہیں بولنے کا پہلے ان کا یہ عقیدہ تھا محبوب زندہ بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بول کے کہ بھی سکتے ہیں کیونکہ رسول نے سمجھنے کی صلیت تو آگے نمائندگی صلیت ہی نہ ہو رب سے کہہ ہی نہ سکیں تو پھر بھی فیدہ نہیں ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ سمجھ کے آگے دعا بھی کرائیں گے اللہ سے کہیں گے رب بارش برس دے اب صدیان چودہ درمیان میں نہیں گزری یہ تو صحابی ہیں اور یا کا استعمال کر رہے ہیں تو پتا چلا لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ حلیق وآلہ میں جو یا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی شریف حکم نہیں ہے کہ بعد از وصال جب صحابی نے یہ بولا تو پھر ناجائز نہیں برنا کیا سابا شرک کر رہے تھے پھر چاہیے تھا کمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو بلا کے اس کی جھاڑ کرتے کہ تم شرک کرنے کیوں گئے تھے ابھی بات آگے باقی ہے یہ جس وقت یہ درخواست پیش کر کے چلے گئے حضرت بلال بن حریص رضی اللہ تعالیٰ گھر جا کے جب سوئے پورا یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ حریق وسلم الاکت کے قریب ہو گئے ہیں کتنا کہتا ہے آپ دعا کیجئے مدد فرمائیے یہ مدد مانگنے کے طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے آپ دعا کریں فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ یہ سب کچھ جب ہوا صحابی گھر چلے گئے جا کے سو گئے سوتے گئے تو سرکار خواب میں تشریف لے آئے یہ بات بھی ذہن میں رکھو اصل آپ بیٹے ہو نا رات ساری سرکار کی یاد میں گزر جائیے کوئی ہو کہ پھر فجر پڑ کے تم سو جاؤ تو سرکار تشریف لے آئے پکہ تصور ہو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو درخواست پیش کر کے چلے گئے سوئے رات کو تو میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور خواب میں یہ بتا دیا میں نے سن بھی لیا میں نے سمجھ بھی لیا میں نے بات بھی کر دی میری بات مان بھی لی گئی کیا فرماتے ہیں فَأَطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ فَقَالَ اِئْتِ عُمَرِ فَأَقْرِئُهُ مِنِّيَ السَّلَامِ وَأَقْبِرْهُمْ عَنَّهُمْ مُسْقُون اے بِلَالِ جاؤ میرے عمر کے پاس چونکہ وہ امیر المومنین ہیں ان کے پاس چلے گئے تو ساری امت کے پاس بات پہنچی اِئْتِ عُمَر عمر فاروق رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ فَأَقْبِرْهُ پہلے کہا اَقْرِئُ مِنِّيَ السَّلَامِ اَقْرِئُ مِنِّي سَلَامِ انہیں میری طرف سے سلام دو عمر کو میری طرف سے سلام دو یہ وہ امیر المومنین ہیں یہ وہ محکمران ہیں مسلمانوں کے سرکار جنہیں سلام بھیجتے ہیں روزہ پاک سے تیسرے نمبر پر پہلا عمر ہے اِئْتِ جاؤ دوسرا اَقْرِ سلام دو تیسرا اَقْبِرْهُم خبر سے عمر کو ہی نہ دو ساری امت کو دے دو سب کو کیا اَنَّهُمْ مُسْقَون بارش کی کوئی تشویش نہ کریں بارش ہو جائے گی مسکون کچھ حدیث میں یسکون لیکن یہاں اس میں مفعول ہے وہ پلا دیئے گئے یعنی یقیناً پلا دیئے گئے پلاے گئے سراب ہو گئے کوئی پیاس کی شکیت مت کرے بس سارے سراب ہوئے عمر کو جا کے بتا دو اب اصول حدیث کے لحاظ سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہد میں اس حدیث پر جرہ نہ ہوئی ہوتی یعنی باس تو پھر آج ہم سے تھا کہ بتاؤ وہ بندہ کون تھا وہ کیسے گیا دوسری کتابوں میں لکھا ہے درجل و ماخذ ہیں وہ بلال بن حارس تھے یہاں راجل ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گیا اگر کوئی کچھا ہوتا تو وہ ویدے جھاڑ کے نکال دیتے کہ تم وامی باتیں کرتے ہو نکل جاؤ یہاں سے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا ہے کہ اپنی امت کے لئے بارش کی دعا مانگو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مسئلہ یہ ہوتا جو آج بابی پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں تم نے بہت بڑی خلاورزی کی دین کی تم اللہ سے نہیں کہہ سکتے تھے تم کیوں آئے یہاں تم نے یا کیوں بولا تم نے مدد کیوں مانگی تو میں بابانگی دہل کہتا ہوں پورے زخیرہ حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلہ کے اندر کوئی جھاڑ پلائی ہو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار ظہر کیا کہ واقعی تمہیں زیارت بھی ہوئی ہے اور واقعی جو کچھ تم نے کیا یہ دین کا حصہ بھی ہے توجہ کرنا وہ لفظ کیا ہیں وہ یہ ہیں فَقَالَ يَا رَبْ مَا آلُوْ اِلَّا مَا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ بولے جو دوسری جگہ لم آلو جہدن اور یہاں ان الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے اے میرے اللہ میں خلافت نبھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میں کوئی غفلت نہیں کروں گا میں پوری قوت کے ساتھ خلافت نبھاؤں گا یہ لفظ کیوں بولے کہ اس خواب میں ایک پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھا کہ سرکار نے فرمایا وَقُلْ لَهُ عمر کو کہو کیا عَلَيْكَ بِلْكَيِّسِ الْكَيِّسِ عمر ہوشیار ہو کے خلافت نبھاؤ ہوشیار ہو کے یہ جو سرکار کے لفظ تھے کہ عمر کو کہنا ہوشیار ہو کے اور حضرت عمر آگے سے کہتے خدا کی قسم کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا تو عمر مان گئے کہ میری جواب تلبی ہوئی ہے سرکار نے مجھ سے پوچھا ہے مجھے پیغام پھیجا ہے اس لیے آپ نے وہ وضاحت کی تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین پر تھے اس موضوع پر وہ دین ہی آج بسل کے علیہ حضرت کہلاتا ہے کہ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تیری باتوں کا کیا تم مجھے آکے ویسے ہی محضہ کر رہا ہے پتہ نہیں کون تجھے ملا ہے کون تجھے نہیں ملا میں تجھے نہیں مانتا آپ نے باقاعدہ آپ ان طرف سے جو وضاحت کی جو ساری کتابوں میں جہاں بھی یہ روایت ہے حدیث ہے موجود ہے تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کہ واقعی تم گئے ہو سرکار نے سنا ہے میرے نام جتنا پیغام آیا ہے وہ سارا صحیح ہے تو اس کے زمن میں پھر ماننا پڑے گا اگر بلال بن حارس کا وہاں استس یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے تو جیہ بگا میں بیٹھے امتی کا لبائک یا رسول اللہ کہنا بھی صحیح ہے